السلام علیکم دوستو دراما سیریل جان نسال کی کہانی اب بہت زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے اگلی قصد میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کو لے کر حویلی پہنچ جاتا ہے ماسائی اپنے بیٹے اور بہو کا استقبال کرتی ہے دعا نوشیروان کے والدین سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے مگر نوشیروان کا والد خاموش کھڑا رہتا ہے ماسائی کہتی ہے بیٹا تم یہاں کیوں کھڑے ہو شلو میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑتی ہوں پھر جب ماسائی دعا کو لے کر چلی جاتی ہے نوشیروان کا والد کہتا ہے تم اسے یہاں کیوں لے وہ بھی میری اجازت کے بغیر دعا کبھی بھی کشمالہ کی دگا نہیں لے سکتی میری بہو صرف کشمالہ ہے دعا کو میں اپنی بہو نہیں مانتا نوشیروان جواب دیتا ہے آپ کے ماننے آنا ماننے سے کیا ہوتا ہے دعا میری بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے اور آپ اس حقیقت سے مو نہیں مور سکتے دعا کو میں ماسائی کے کہنے پر یہاں لیا ہوں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے یہاں اتنی باتیں سننے کو ملے گی تو میں کبھی دعا کو یہاں نہ لاتا اس کے بعد جب کشمالہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ناشر وہ دعا کو حویلی لے آیا ہے تو وہ سیدھا دعا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں دعا جواب دیتی ہے اب یہ مت بھولی کہ یہ میرا بھی گھر ہے میں اب نوشیروان کی بیوی ہوں اب مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے ماسائی نے بھی مجھے اپنی بہو مان لیا ہے تو اب اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہیں تو نکالیں مگر پھر نوشیروان کو کیا جواب دیں گی کیا نوشیروان آپ کو چھوڑ دے گا اس کے بعد فرا نوشیروان کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے نوشیروان تم اس دن ایسے کیوں چلے گئے تھے آخر کیا ہوا تھا نوشیروان کہتا ہے خبر ایسی تھی کہ مجھے وہاں سے جانا پڑ فرا تمہیں معلوم ہے میں باپ بنے والا ہوں دعا پر یوگنٹ ہے یہ بات سن کر فرا کو اچھا خاصا دھچکا لگتا ہے اس کے بعد نوشیروان فرا کا نمبر بلاک کر دیتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اگر آپ مزید ڈراما سیریل کے ریویوز چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کہ ہم کس ڈراما سیریل پر ریویو دے